بسم اللہ الرحمن الرحیم نانو تبی نے سوچا کہ اگر علماء اسی طرح جاتے رہے اسی طرح شہید ہوتے رہے تو بعد میں آنے والوں کے لئے ازان دینے والا کوئی معظم نہیں ملے گا نماز پڑھانے کے لئے کوئی قاری نہیں ملے گا مولوی نہیں ملے گا قرآن پڑھانے کے لئے کوئی قاری نہیں ملے گا ازان دینے کے لئے کوئی معظم نہیں ملے گا تفسیر پڑھانے کے لئے کوئی مفسر نہیں ملے گا حدیث پڑھانے کے لیے کوئی محدث نہیں ملے گا تاریخ پڑھانے کے لیے کوئی محررخ نہیں ملے گا تو میرے دوستو اس وقت انہوں نے سوچا کہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی جائے اور اس مدرسے میں علم حدیث علم فیقہ اور ان کو جاری کروا دیا جائے تو میرے دوستو اس وقت تعلیم کے لحاظ سے دو مراحل بلے ایک نے سکول کا راستہ اختیار کیا ایک دینی مداری اس کے لحاظ سے تو میرے دوستو سکول والے اس وجہ سے کہ نئے نئے اجادات کریں گے ملک ترقی کی طرف جائے گا اور علماء اور مدارس والے یہ علماء بنائیں گے ملفواز کرام بنائیں گے ان کی وجہ سے بھی ملک میں امن رہے گا ترقی رہے گی خوشحالی رہے گی لیکن میرے دوستو آج آپ کے سامنے بھی یہ ملک ہیں ہمارے سامنے بھی ملک ہیں ہر کسی کے سامنے یہ ملک ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر ہم نے مغوانی ہو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر اجاد کرنی ہو تو باہر والوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب وہ چیز اجاد کرے گا انہوں نے اپنا کام سر انجام نہیں دیا جس طرح ان کے ادارے کو بنایا گیا تھا ملک کی ترقی کے لیے خوشحالی کی طرف گامزن کرنے کے لیے لیکن الحمدللہ مدارس والوں کی طرف دیکھئے عرب میں جائے ترکی میں جائے جہاں پر بھی آپ جائے آپ پاکستان کے حفاظ کا جب بھی تذکرہ کریں گے تو آپ کو فخر سے سلام کریں گے کہ یہی ایک پاکستان ہے جس میں سالوں ہر سال لاکھ علماء کرام حفاظ کرام قرآن کرام فارغ ہوتے جا رہے ہیں تو میرے دوستو کسی نے یوں کہا کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے دیوبند کی عظمت کو